کیا اس سال دلی میں پردوشن کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے؟ کیا دوہزار بائیس میں دلی میں سب سے زیادہ جہریلی ہوا بہنے والی ہے؟ اب تک بارش کی وجہ سے دلی محفوظ ہے لیکن آنے والے دن بہت خطرناک ہو سکتے ہیں دلی میں آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ کیوں دلی کے لیے پھر سے گیس چمبر میں تبدیل ہونے کیا شنکہ ظاہر کی جاری ہے؟ جہریلی ہوا کس طرح سے دلی والوں کو خوکلا کرتی جاری ہے؟ ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے ہماری خاص رپورٹ دیکھیں یہ سردی دلی پر کہہر برپانے والی ہے اس سردی دلی پر کلر ہوا کا اٹیک ہونے والا ہے یہ سردی پھر دلی کی سانسوں پر بھاری بڑھنے والی ہے دلی کو ستائے گی پر دوشن والی سرد چار دن کی بارش اور چند دنوں کی چاندنی کے بعد ایک بار پھر دلی کی ہوا پر پر دوشن کا گرہن لگنے والا ہے دلی کو گھیرنے والا ہے پردوشن کا کوہرہ اس سال دلی میں پردوشن سے کتنی موک ہوں گے دوہزار بیس میں چبون ہزار موک ایک دن میں ڈیڑھ سو موک ایک گھنٹے میں چھے موک دس منٹ میں ایک موک دلی میں وائیو پردوشن سے جڑے موت کا یہ آنکڑیں بہت خطرناک ہیں کیا دلی میں اس سال کلر پردوشن سے موت کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا سلو پوائزن ہے پولوشن اور اس کا اثر اتنا خوفناک ہے کہ آنے والی پیڑیاں تباہ ہو رہی ہیں کیا پولوشن کا اثر دلی کے اجن میں بچوں پر بھی ہوگا ان سوالوں کا جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دلی میں زہریلی ہوا زور شور سے دستک دی رہی ہیں آنے والے دنوں میں دلی کے پردوشن ستر میں بے تہاشا بڑھ ہو تریخ ہو سکتی ہے پردوشن کے ستر میں ہوگی تیس سے ستر پیزنی کی بڑھ ہو تریخ یہ آشنگ کا جتائی گئی ہے آئیٹی دلی کی ائر کولیٹی پر ہوئی ورک شاپ پہ دلی میں بڑھتے پولوشن کی وجہ ایک بار پھر پرالی کا جل نہ ہو سکتا ہے پنجاب کے کئی حصوں سے پرالی جلانے کی خبریں آ رہی ہیں جانکاروں کو کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے پندرہ سے بیس دنوں سے پنجاب میں پرالی نہیں جلی لیکن اب ایک ساتھ پرالی جلانے کی تیاری چل رہی ہے انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیوٹ کے مطابق پنجاب میں سال پرالی جلانے کی ماتر تین سو بیس گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جو پچھلے سال پندرہ اکٹوبر تک پرالی جلانے کی چھ سو بیس گھٹنائیں سامنے لگ بھگ آ دی ہیں دوہزار بیس میں یہ آکڑا انیس سو پینتیس تھا لیکن اب الگ الگ جگہوں سے پرالی جلنے کی خبریں سامنے آنے لگی پردوشن کا مدہ دیش کے ساتھ دلی کے لیے سب سے اہم مدہ ہے دلی دنیا کے ان شہروں میں شمار ہے جہاں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیب کا لیور سب سے زیادہ ہے پرالی جلانا، گاڑی سے نکلتا دھوہ سردی میں پردوشت تتوہ کا ستھر ہونا اور نرمان کا نا یہ وہ چار وجہ ہیں جن کی وجہ سے دلی میں پردوشن کا لیور خطرناک ستر پر پہنچ جاتا ہے دلی کے ساتھ ساتھ دیش میں کلر پولوشن کا کہہر لگاتار برپ رہا ہے لینسٹ پلینٹری ہیلت ریپورٹ کے مطابق 2019 میں بھارت میں بائیو پردوشن سے سولہ دشملہ ساتھ لاکھ موتیں ہوئی ان میں سے نو دشملہ آٹھ لاکھ موتیں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیف کے بڑھے ہوئے ستھر کے کارن ہوئی سٹیٹ آف گلوبل ایر کی ویب سائٹ کے مطابق 2019 میں دلی میں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیف سے ہونے والی موتوں کی سنکھیا 29,900 تھی یہ آکڑے تزدیک کر رہی ہیں کہ پولوشن کی وجہ سے گیس چیمبر بنی دلی میں لاشوں کا امبار لگ رہا ہے اب تو سٹڈی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اجن میں بچوں کے فیپڑوں اور دماغ میں پردوشن کے زہریلے پارٹیکلز ملے ہیں یعنی پولوشن کا اثار دلی کی آنے والی پیڑیوں پر بھی خوفناک طریقے سے ایک ہو رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی